مزید عزداری کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ عزا سبسکرائب کیلئے شکریہ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں کس قدر عدم برداشت کا شکار ہو چکے ہیں اور کسی کے مسلک کو ہٹ کرنا ان کے لیے ایک عام سی بات ہے لیکن اس حوالے سے پی ٹی اے کہ آج کل میسیجز بھی چل رہے ہیں کہ کسی کے مذہبی سینٹیمنٹس کو ہٹ کرنا قانونن جرم ہے اور اس کے حوالے سے آپ کو سزا ہو سکتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں صرف باتوں تک رہتی ہیں اس پر عمل درامد کم ہی کیا جاتا ہے اور ایسا ہی ایک واقعہ لاہور میں سوشل میڈیا پر پیش آیا کہ ایک شخص جس کی فیس بک پر آئی ڈی ملک تارک کے نام سے ہے اس نے شیعہ مسلک کے خلاف کومنٹس کیے اور ماتمیوں کو اس میں برا بھلا کہا اور ماتمیوں کے خلاف کومنٹس کرتے وقت اس بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں انتہائی نازیبہ کلمات کا استعمال کیا اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اس شخص کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہے لیکن ابھی تک اس کے خلاف قانونی کاروائی نہیں ہوئی یعنی ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ یہ لوگ صرف ایک مسلک کی دشمنی میں امام حسین علیہ السلام سے عداوت رکھتے ہیں اور ان کی بیعت بھی کر کے خود اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں کہ اللہ نے جو مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو عطا کیے ہیں ساری دنیا کے یزید مل کر بھی اس میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے لیکن حکومت کو چاہیے کہ ایسے یزیدوں کا مستقل بنیادوں پر علاج کرے کہ جو اس طرح کی دل آزاریاں روز روز کرتے ہیں ان کا سلسلہ بند ہونا چاہیے اور اس کا نتیجہ جو کہ برا ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اس نے تو بیعت بھی کر دی ہے اور اگر لیکن کوئی اور اٹھ کر اس کے مسلک کے خلاف آواز اٹھائے تو سوشل میڈیا پر ایک لڑائی والی کیفیت بنے گی جو کہ درست نہیں ہے ہم حکومت کے اس انیشئیٹیو کے ساتھ ہیں کہ کسی کے بھی مذہبی جذبات کو مجرور نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ماتمیوں کے خلاف زبان درازی کرے یا امام حسین علیہ السلام کے خلاف ماذا اللہ غلط زبان استعمال کرے ان کے خلاف فوری طور پر کاروائی ہونی چاہیے اور یہاں مومنین کو بھی چاہیے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں جیسا کہ اس معاملے میں کچھ مومنین نے کیا کہ اگر کوئی بھی سوشل میڈیا پر ایسی زبان استعمال کرتا ہے ماتمیوں کے خلاف کرتا ہے شیعہ مسلک کے خلاف کرتا ہے شیعہ مقدسات کے خلاف کرتا ہے یا کسی بھی معصوم کے خلاف کرتا ہے تو اس کی آپ کمپلینڈ کروائیں تاکہ قانون ان کے خلاف کاروائی کرے اور آئندہ ایسے معاملات سوشل میڈیا پر نہ ہو سکیں